عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کا ہوسٹ اور دوست ڈکٹر محمد طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بات کریں گے دودھ پلانے کی مشکلات فریڈنگ ڈیفیکلٹیز اسے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈکٹر محمد طیب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکان کو کلک کریں بندل آف ٹینکس بعض اوقات چھاتی سے دودھ پلانے میں مشکلات بھی آتی ہیں یہ مشکلات ماں اور بچے دونوں کی طرف سے ہو سکتی ہیں ماں کی طرف سے لونگ نپل بعض عورتوں کے بستان کے نپل بہت بڑے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بچے کو بہت دکت پیش آتی ہے شارپ نپل اگر نپل بہت چھوٹا ہو تب ہی بچے کے لیے دودھ پینا مشکل ہوتا ہے ان وارٹ نپل بعض عورتوں کی نپل درست نہیں ہوتی اندر کو دنسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بچے کے لیے دودھ پینا مشکل ہوتا ہے مسکورہ بہلا رکاوتوں میں سے کوئی رکاوت ہو تو عورت کو چاہیے کہ نپل شیلڈ کا استعمال کریں اس سے بچے کو دودھ پینے میں دکت نہیں ہوگی بچے کی طرف سے بعض اوقات دودھ کے پینے میں مشکلات بچے کی طرف سے ہوتی ہے کلفٹ پلیپ بعض بچوں کے ہونٹ قدرتی طور پر کٹے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دودھ نہیں پی سکتے کلفٹ پلیٹ بعض بچوں کا تعلق پداشی طور پر کٹا ہوتا ہے اس صورت میں بھی بچے کے لیے دودھ پینا ممکن نہیں ہوتا شارٹ ٹانگ اگر بچے کی زبان چھوٹی ہو اس کی ساخت میں خرابی ہو تو تاب بھی بچہ درست طور پر دودھ نہیں پی سکتا بہت شکریہ بارہ یوٹیوب چینل دیکھنے کے لیے ڈاکٹر محمد طیب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی